اور یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہے جو ڈی ایم سی کا ڈی ایم سی لانڈی ٹاؤن آفیس یہاں پر آپ کو لیف سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کا جو بلوگ ہے وہ جبلی اس نے ایک باروی کیو سیکٹر 37 اے سے سٹارڈ ہوگا اور تقریبا یہ بلوگ جو ہے لانڈی نمبر چار کی آباتی تک جائے گا اور اندر کی آباتی کی کیا صورتحال ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کنڈیشن آپ کو شیئر کریں گے اس کے ساتھ ترقیاتی کام کے کیا سلسلے وہ بھی شیئر کریں گے اور تظہوزات کہاں کہاں کائیں میں یہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ بلوگ جو بن رہا ہے یہ ہمارے سبسکرائبر کی ریکویسٹ ہے کہ ان کو انہوں نے ہمیں ہائی لائٹ کیا ایک امران شاہید پارک اور اس کے ساتھ ایک میڈوے پارک یہ دو پارک کو ہمارے سبسکرائبر نے ہائیلیٹ کیا تھا تو ہم یہ دو پارک دکھاتے ہوئے علاقے کی بھی صورتحال آپ کو دکھاتے ہوئے چلیں گے اس کے ساتھ 90% جو ہمارا بلوگ ہوتا ہے وہ ہمارے سبسکرائبر کی ریکویسٹ میں ہی بن رہا ہوتا ہے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہماری چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے کہیں کا بلوگ بنوانا ہے تو آپ نیچے کمنٹس لازمی کر سکتے ہیں لانڈی ساڑھتی نمبر کا یہ سڑک ہے اور اس سڑک کی صورتحال اس وقت کافی بہتر ہے اور یہاں پر جو شام کا ٹائم ہے اور یہاں پر گاڑیاں کافی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور یہ اگر روڈ پر ہم سیتا چلتے ہیں تو باور مارکٹ آ جاتا ہے اس کے ساتھ لیف سائٹ والی جو عبادی ہے وہ پیر بخاری کالونی لگتی ہیں اس کے ساتھ ہم رائٹ سائٹے ٹل لیں گے اور یہاں سے آپ کو سب سے پہلے میڈ وے پارک دکھائیں گے شام کا ٹائم ہے رمضان کے دین ہے تو ابھی اس ٹم روزہ کھولنے کا ٹائم ہے اور شام کے ٹائم ہماری جو علاقے کی خوبصورتی ہے ہمارے جو کرانچی کی خوبصورتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ اس کی کیا صورتحال ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میڈ وے پارک جو کہ لیف سائٹ میں پڑے گا اور وہ فوٹ پارٹ کے اوپر بقائبگی کے ساتھ بنایا گیا تھا لیکن اس کی اس وقت کنڈیشن کافی خراب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پر مکمل یہ میڈ وے پارک ہے جو کسی ٹیم پہ بڑا ہی زبردست قسم کے ساتھ قسم کا بنا ہوا تھا یہاں پہ فوارے وغیرہ لگے ہوئے تھے آپ کو ویوجل نظر آ رہا ہوا صاحب نے میری سکرنگ کے اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور آگے کی تب بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے اسی روڈ پر آگے اپرانشیٹ پارک بھی آتا ہے یہاں پر تمام طرح دکانے ہیں جو گارمنٹ کی بھی ہیں بقائدہ اور پرچم کی بھی ہے بیکریز بھی ہے اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ایک پیٹل پم بھی آتا ہے جو کہ اٹک کا پیٹل پم بھی ہے تمام طور روڈز کی کنڈیشن کافی بہتر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس والے روڈ پر تھا تو جبلی سنیک باروی کی ہو تھا سیکٹر سیتیس اے لانڈی ڈاؤن اب میں یہاں سے لیف سیٹ سے ٹن کروں گا جیسے کہ ہم نے اپنے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں کورنگی نمبر چار کے اندر کی آبادی دکھا نہیں ہے تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہوئے چلیں گے لیکن ساتھ میں جو عمران شہید پارک ہے وہ آپ کو رائٹ سائٹ پر پڑے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو میری سکرین کے سامنے دیکھ سکتا ہے کہ عمران شہید پارک پر ری کنٹریکشن کیا جا رہا ہے اور یہاں پر مکمل دوبارہ سے عمران شہید پارک کو بحال کرنے کے لیے یہاں پر کام جا رہی ہے پچھلی بار ہم نے یہاں کی ویڈیو بنائی تھی تو یہاں کا کنڈیشن بہت خراب تھی اور اب جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہاں کی کنڈیشن پر کچھ صدار آ رہا ہے اور ترقیاتی کام کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم لیف سائٹ پر پوری سیوری سسٹرم کا لیے ایک نالا بناوا ہے جو آگے بالکل آبادی سے اندر کی طرف جاتا ہے اور یہ جو پورا روٹ ہے یہ جو سیدھا بالکل سٹیٹ جو روٹ جا رہا ہے شاہی مزید روڈ ہے اور یہ پوکر پورا مکمل روڈ جو ہے وہ شاہی مزید روڈ کر لگتا ہے اور میں آپ کو اس سے تھوڑا سا اور آگے کی طرف جانگو تو شاہی مزید بھی دکھاتا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیکٹر چھتیس ہی ہے کافی بڑی سپیس آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہی ہوگی اور بکل میرے رائٹ سائٹ کے آپ کو کون دور سے نظر آ رہا ہوگا یہ مکمل عمران شاہی مزید ہم آپ کو اس کے بیک سائٹ سے اس کا گیٹ دکھائیں گے اس سے پہلے ہم اسی سیدھا گزرتے ہوئے رائٹ سائٹ سے ہم ایک گلی سے ہم لکھلتے یہ پورا جو روڈ ہے یہ شاہی مزید روڈ کلاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کی مزید آگئی جو شاہی مزید کا میں نے کہا تھا وہ یہ آپ کو شاہی مزید نظر آ رہی ہوگی جو روڈ کسی کنڈیشن ہے اس ٹیم پہ بہت خراب ہے لیکن ہم اسی ساتھ جائیں گے اس کے تین طرف سے گیٹ لکھلتے ایک آپ کو میں نے یہ دکھا ہے ایک فرنڈ پہ دکھا ہے اور ایک بیک سائٹ سے بھی گیٹ لکھلتا ہے رائٹ سائٹ سے میں ٹرن لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تمام در دکان ہیں یہ شاہی مزید کی نیچے ہی بنی ہوئے ہیں اور یہ شاہی مزید کی نیچے ہی بنی ہوئے ہیں اور یہ شاہی مزید میں اس کا دوسرا گیٹ ہے اس کے ساتھی میں آگے کی طرف لکھلتا ہوں اور واپس اسی روڈ پر میں آ جاتا ہوں جو شاہی مزید روڈ ایٹھی ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کری تھی جو لانڈی اور کرنگی کچھ علاقے ہمیں دکھانے تھے کافی ساری جو ریکویسٹ لانڈی اور کرنگی کی جو تھی وہ ہمارے پاس جمع ہو چکی تھی جس کے باعث ہم نے جو ابھی پلان بنایا ہے کہ لانڈی اور کرنگی کی کچھ لوٹ کم کریں کچھ جو ویڈیوز بن چکی ہیں اس کو جل سے جل اپلوڈ کریں ابھی جو ویڈیو کا جو سلسلہ ہے وہ ڈیلی بیس پر ایک ویڈیو آ رہی ہے انشاءاللہ دلہ کوشش کروں گا کہ آگے دو سے تین ویڈیو اور اپلوڈ کر سکوں اب میں یہاں سے لیپ سائزے ٹرن لوں گا اور یہ جو رائٹ سائٹ پر آپ کو دیوار نئے سیرے سے بنی ہوئے دکھ رہی ہے آدھی دیوار یہ امران شہید پارک ہے پہلے جو اس کی کنڈیشن خراب ہوئی تھی وہ اسی چھوٹے دیوار کی بائیز ہوتی لوگ اندر کچھ جاتے تھے اور اس کے تمام تر سمان چھوڑی کر کے لے جاتے تھے یہ گلی ہے جو امران شہید پارک کے بلکول ساتھ لکلتی ہے اور اس سیدھا یہ یہاں سے لانڈی تھانے کے بیک سائٹ سے ہوتے ہوئے سیدھا یہ لانڈی نمبر چار چورنگی کے سائٹ پر جا کے ٹچ ہوتا ہے تمام تر جو یہاں پہ گلیاں ہیں کافی پتلی ہیں لیکن گلیوں کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اور جو ہمارے وہ سبسکرائبر جنہوں نے یہاں کی ریکویسٹ کی تھی وہ بھی ہماری ویڈیو لازمی دیکھ رہے ہوں گے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں کچھ سپورٹ ہو سکے اور ہم آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگ وہ لوگ جو جہاں پہ رہتے ہیں جن کو جاننا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہلے رہتے تھے تو ان کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور یہ اب لانڈی نمبر چار سے بھی جو ایک نالا لکل رہا ہے یہ وہ نالا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ میں اسی روٹ سے سیدھا جاؤں گا تو رائٹ سائٹ پہ لانڈی تھانا ہے اور سٹیڈ جو ہے لانڈی نمبر چار کی چورنگی آ جائے گی یہ سامنے آپ کو لانڈی نمبر چار کی چورنگی واضح ہی نظر آ رہے ہوگی ہے ہم یہاں لیف سائٹ سے تھوڑا روٹ سے آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہوئے چلتے ہیں جو روٹ کے اندر روٹ پر جو کچھ ریسٹورنٹس ہیں اور یہ ایک گورنمنٹ کا اطارہ بھی ہے جو ڈی ایم سی کا ہے ڈی ایم سی لانڈی ٹاؤن آفیس یہاں پر آپ کو لیف سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا جبکہ اب ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے کی طرف جائیں گے بھائی جی بار بی کیوں فاس فوڈ آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس سے ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو لیاس ہوتا لیں جو کواب پراتھے گا ہے پھر اس سے آگے اور تھوڑا سا جائیں گے تو بسم اللہ کواب پکوان آف آ جائے گا پھر اس سے ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف جاتے ہیں تو ساکیب کواب پراتھا آ جائے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اگر ہم اس ٹیم پہ جو سڑک کی صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائے تو شام کا ٹیم ہے اور سڑک سرناٹا ہونا شروع ہو رہی ہے کیونکہ روزہ کھلنے والا ہے کچھ ہی ٹیم باقی ہے اور یہ آپ کو مکمل سر دکانیابی کے روڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں افتاری کا انتظام کیا جا رہا ہے تو یہ تمام تر روڈ کی صورتحال تھی جو ہمارے سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ یہاں کی بلوگ بنایا گیا تو امید کرتا ہوں بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دے اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی